بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے سوڈیو میں بات کریں گے سی ایس ٹوزر ون پروگرامنگ جو ہمارے پاس پریکٹیکل سبجیکٹ جو ہے اس کے سائنمنٹ نمبر ون کا ون ہنہنڈین ٹین پرسنٹ کمپلیٹ سلوشن اور آپ لوگ کے ساتھ اس کا ایکزیکٹ میتھل شیئر کروں گا کس طرح سے آپ نے اس کو بنانا ہے پھر سامٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور کونسی فائل ہوگی جو آپ سامٹ کروگے تو آپ کو مارکس ملیں گے اور کونسی چیز ہوگی اگر وہ آپ اپنی اس اسائنمنٹ کے اندر پوٹ نہیں کروگے تو آپ کے مارکس بھی ڈیڈیکٹ ہو سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ واج کرنا ہے ٹھیک ہے ہماری جو اسائنمنٹ اس کے جو ٹوٹل مارکس ہیں وہ ٹونٹی ہیں اور اس کے جو لازٹ ریٹ ہے وہ ٹونٹی نائن اپریل ہے ٹھیک ہے اس ٹائم تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا آپ نے اس کو لازمی سامٹ کروان ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے میں ایک چیز بولی ہے کہ آپ کے پاس جو ریکمینڈ ٹول ہے اس اسائنمنٹ کو بنانے کے لیے وہ ہے ڈیو سی پلس پلس اگر آپ کا کوئی بھی سمیسٹر ہے سی ایس کے آپ سٹوڈنٹ ہو تو یہ والا سوفٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے پچھلی ویڈیو میں میں بتایا ہے کہ آپ گوگل پر جائیں یہی سیم لفظ لکھیں ڈیو سی پلس آگے لکھیں ڈاؤنلوڈ آپ کے پاس کوئی ویب سائٹ آ جائے گی تین چار ان میں سے کسی پہ بھی جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں آپ کے پی سی میں لیپ ٹاپ میں وہ ایزلی رن کرے گا لیکن موبائل کے انتر رن نہیں کرے گا اگر کسی بھی یہاں پہ سی ایس کے سٹوڈنٹ کو یہ پتا ہے کہ موبائل میں اس سے ہٹ کے کون سی ایسی ایپ ہے جو یوز کرتے تو وہ لازمی کمنٹ کرے تاکہ دوسر سٹوڈنٹ کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہو سکے کہ کون سی جو ایپ ہے وہ موبائل میں بھی یوز کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو آپ اس سافٹر کو یوز کرو گے اس سے آپ کو ایک فائل ملے گی جس کو بولتے ہیں ڈاٹ سی پی پی کی فائل اور آپ نے ڈاٹ سی پی پی کی فائل کو ہی ایلمس پر اپلوڈ کرنا ہے آپ نے کوئی ایمس ورڈ کی کوئی پی ڈی ایف کی کوئی پکچر اپلوڈ نہیں کرنی اثر وائز آپ کو مارک سے نہیں ملیں گے zero مارک سے ملیں گے آپ کو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ نے یہاں پہ پتا ہے کیا کرنا یہاں پہ آپ نے ایک ایک پروگرام ہم نے بنانا ہے ڈیو سی پلس پلس کا اندر جو کہ سی پلس پلس پروگرام ہو گا اور اس کے اندر ہم نے کیا کرنا اپنی اسائی جو ہماری اپنی آئیڈی ہوگی جو ویو نے پروائیڈ کی ہے ویو نے پروائیڈ کی ہمیں آئیڈی وہ ہم ڈیڈیکٹڈ مارکس کاؤنٹ نہیں ہوں گے وہ ڈیڈیکٹ کریں گے پہلا سٹیپ تو یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کرنا کیا ہے بیسیکلی ہمارا جو پروگرام ہے اس کے اندر یہ چیزیں ہیں اور اس کو ہم نے یہ سٹیپ سٹیپ لے کے چلنا ہے پہلا سٹیپ میں کیا ہے کہ ہم نے جو اپنی آئی ڈی ہوگی نا اس کا نومیریکل جو پارٹ ہوگا اس کو الگ کرنا ہے ٹھیک ہے اب نومیریکل پارٹ کیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کی آئی ڈی اے فار اگزمپل بی سی سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو بی سی جو ہے یہ نومیریکل پارٹ نہیں ہے یہ اس سے آگے جو آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے ایک دو تین یا بی سی دو سو دس بیس جو بھی ہے دو سو بیس ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو آپ کا یہ والا پارٹ ہوتا ہے یہ نومیریکل ہوتا ہے جو کیا کہتا ہے کہ ویلیو رکھتا ہوتا ہے اس کو ہم نومیریکل پارٹ بھی بولتے ہیں ڈیجٹس بھی آپ کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ جو ہوگا اس کو ہم نے سب سے پہلے اپنی ویو سٹوڈنٹ آئی ڈی سے الگ کرنا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ کو شو کروایا جا رہا ہے ٹھیک ہے پہلا سٹیپ ہو گیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اپنی اس سٹوڈنٹ آئی ڈی کو ڈسپلی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ڈیجٹل پارٹ ہوگا یہ جو ہم اوپر دیکھ رہے تھے نومیریکل پارٹ یا ڈیجٹل پارٹ اس کو ہم نے ڈسپلی کرنا ہے اس کے بعد جو نومیریکل پارٹ ہوگا ہماری ویو سٹوڈنٹ آئی ڈی کا اس کو ایک ویریبل کے اندر سٹور کرنا ہے اور ایون ڈیجٹس جو ہوں گے اس کو ہم نے سپرٹ کرنا ہے اب ہماری آئی ڈی کے اندر جتنے بھی ایون ڈیجٹس ہوں گے جو جفت اداد ہوتے ہیں دو چار چھیں آٹھ دس یہ والا جو جفت اداد ہیں ان کو ہم نے الگ کرنا ہے اپنی جو ویو آئی ڈیو کی اس سے اور ان کو پھر اگین کالکولیٹ کرنا ہے ان کا سم نکالنا ہے اور اس سم کو ہم نے کیا کرنا ہے پھر اگین سکرین پہ بھی شو کروانا ہے اور اس سارے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے سم آف ایون ڈیجٹس فنکشن جو ہے وہ یوز کرنا ہے جس میں ہم ایون ڈیجٹس کو سم کریں گیا اور اس کو پھر ڈسپلی بھی کریں گے اپنے کوڈ پر یہاں پہ انہوں نے ایک سیمپل سکرین شورٹ دیا ہوا ہے کہ جناب آپ کا اس طرح سے ہونا چاہیے اگر آپ اس کو دیکھو اچھے سے تو پہلے سٹیم میں کیا کیا گیا ہم نے اپنی سٹوڈنٹ آئی دی کو ڈسپلی کیا ہے دوسرے میں اس کے جو نومیریکل پارٹ اس کو ڈسپلی کیا ہے تھرڈ میں جو ایمن ڈیجٹس ان کو کو الگ کیا ہے اور فورت میں انہیں ایمن ڈیجٹس کا پلس جو ہے نا وہ لکھ دیا ہے that's it اتنا ہی ہم نے کرنا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا اگر آپ کو نہیں سمجھا رہی تھی یہاں پر انہوں نے اگین بتا دیا ہے کہ آپ اپنی اسائنمنٹ کو کس طرح سے سالو کرو گے فرسٹ پارٹ وہی ہے کہ آپ کے اپنی آئی ڈی جو انا وہ ڈسپلی ہونی چاہیے پھر اس کے نومیریک ڈیجٹس ڈسپلی ہونے چاہیے یہ آپ نے کرنا ہے یہ کوڑ کے اندر ہی ہوگا اور اس کے بعد ایمن ڈیجٹس کو الگ کرنا ہے اور ان کا سام نکال کے اس کو ڈسپلی کرنا ہے that's it چار سٹیپ ہیں کوئی زیادہ یہاں پہ لینگتی والی کام نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے سمجھا رہی ہوپسو آپ لوگ کو ابھی ہم چلیں گے اس کے سلوشن کی طرف اس سے پہلے آپ لوگوں نے ہمارے چینل سٹونڈ انفو فائیب کو لازمی سبسکرائب کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو CS201 کی assignment solution بھی دیکھنے کو مل جائے گا جس پہ already کافی زیادہ views ہیں اور MCM301 کی assignment کا solution بھی upload ہو چکا ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اور انشاءاللہ مزید بھی اس طرح کے جو assignment solutions ہیں وہ بھی میں upload کرتا رہوں گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں basically deep c++ open کیا ہوا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے student ایسے ہوتے ہیں جن کو چلانا نہیں آ رہا ہوتا ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے جب آپ download کر لوگے تو یہاں پہ اوپر file option اس پر آپ نے جانا ہے new پر click کرنا ہے source file پر click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے جو یہ code ہے اس کو same as it paste کر دینا ہے ٹھیک ہے اس code کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے basically اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اگر آپ اپنی instruction کو دیکھیں تو یہ ساری instruction کو follow کر رہا ہے ہارے پاس جو انہوں نے function بولاتا نا یہاں پہ آپ کو اس پہلی line میں ہی وہ function دیکھنے کو مل رہا ہے sum of even digits اس function کو ہم نے use کرتے ہوئے اس کا سارا ساب لگانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم نے اپنی ہر چیز کو لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا کیا basically یہاں پہ آپ نے آنا ہے اور اپنی ڈی لکھنی ہے بھلا کہاں پہ بھلا یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ جیسے یہاں پہ ایک ڈی لکھے ہوئی ہے یہاں پہ آپ نے اپنی ڈی لکھنی ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ڈی لکھنی پہلے آپ یہاں پہ اپنی ڈی لکھو جہاں پہ میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو cut کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں اپنی ایک ڈی لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ میں نے لکھ دی اس کے بعد یہ جو ہے in view student ڈی numerical part یہ جو ہے اس کو آپ اگر لکھنا چاہتے ہو تو آئی تنک یہ آپ کو لکھنا ہی پڑے گا کہ آپ کا numerical part کیا ہے ٹھیک ہے میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے بس اتنا آپ نے کیا اس کو میں جو انا وہ یہاں پہ رن کرنے کے لیے کلک کیا تو وہ بھول رہا ہے کہ اس کو کہاں پہ آپ نے save کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں CS201 پی کر کے لکھ دیتا ہوں ڈی لکھ دیتا ہوں ڈی لکھ گیا ٹھیک ہے 201 کر کے save کرتا ہوں ٹھیک ہے اب بیس میں دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی error آتا ہے تو ٹھیک ہے ابھی میں اس کو صرف دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کوئی error آ رہا ہے یا نہیں ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ error نہیں ہے اس میں اور میں یہاں پہ run کا option آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹاپ میں highlight کر دیتا ہوں کیونکہ بہت سا stone کو یہ ہی نہیں پتا ہوتا ٹھیک ہے یہ والا جو ہوتا ہے یہ second option جو ہوتا ہے یہ run کا option ہوتا ہے یا simple آپ f10 بھی جو انا وہ click کر سکتے ہو f10 click کرو گے تب بھی یہ run start ہو جائے گا جیسے ہی میں نے یہاں پہ click کیا تو یہ دیکھیں run ہونا start ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے ہم اپنے جو ہمارا ہے quote ٹھیک ہے ہماری جو assignment ہے اس کے اندر چلیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے output ہمارا جو ہے اس کے ساتھ اس کو match کریں گے اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ دونوں میں کیا difference آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دوبارہ میں open کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو بھی دوبارہ open کر لیتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں basically یہاں پہ سب سے پہلا جو step تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنی student ائ ڈی کو کیا کرنا ہے show کروانا ہے جو کیا ہمارا یہاں پہ complete ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا اس کے بعد ہماری جو student ائ ڈی ہو گئی اس کا digital part یہاں پہ اگر دیکھیں تو digital part of student ائ ڈی جو انا وہ ہم نے show کروانا تھا جو کہ میں نے یہاں پہ show کروا دیا ٹھیک ہے دو step مکمل ہو گیا اس کے بعد جو third step تھا وہ یہ تھا کہ جو event digits ہیں ان کو الگ کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جو event digits ان کو میں نے الگ کیا ہے بٹ اس نے کیا کیا ہے کہ یہاں پہ بیچ میں zero zero لگا دیا ہے اس کا میں حل کر کے جو صحیح code ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے اس کی آپ نے attention نہیں لینی یہاں پہ جو آپ کا event digits میں آنا چاہیے وہ صرف اور صرف event digits آنے چاہیے اس نے بیچ میں zero include کی ہے تو وہ ہمیں نہیں چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ پھر جو fourth step ہے وہ یہ ہے کہ جو event digits ہمارے اس کو ہم نے plus کرنا دو یہاں پہ بھی sum of event digits جو ہے نا وہ 20 کر دیا ہم نے like اس کو plus کیا جو بنتے تھے وہی لکھے ٹھیک ہے اپنے سے اس نے نہیں لکھے میرے جو code ہے اس کے اندر id کے اندر جو بنتے تھے event digits ان کا بھی 20 ہی result آتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس نے کیا کر دیا ہے ہمیں دے دیا ہے مطلب ہمارا code بالکل right ہے اوپر اور نیچے کے آپ کا output دیکھ رہو بالکل code right ہے صرف جو ڈیجٹس کے اندر وہ zero آ رہا ہے اس کو میں solve کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ چیز ہوگی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ لوگ نے کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے literally آپ نے اس میں اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے چھوٹا سا code ہے یہاں پہ آپ اس کا screenshot لے سکتے ہو ٹھیک ہے چھوٹا سا code ہے بالکل اس میں کوئی وہ lengthy بات نہیں ہے اور نہ ہی کچھ کرنے والی like کچھ بھی اس میں کرنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے hope so آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی ٹھیک ہے اس code کو میں آپ کو لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے چھوٹا نیچے آپ پہلا کمنٹ دیکھ لینا یا description کے اندر دیکھ لینا code کو میں نہ set کر کے آپ کے لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس کو وہاں سے download کر لینا ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو last me subscribe کرنا last me subscribe کرنا ہے comment last me کرنا ہے میرے پاس time بہت short ہوتا ہے ٹھیک ہے میں پھر بھی آپ لوگ کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں ان چینل سے اتنی earning نہیں ہوتی آپ لوگ کے بہت زیادہ لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ لاکھوں میں کمارے ہیں تو یہ جناب آپ کسی سے پوچھ لینا یا یوٹیوب پہ search کر لینا کہ کتنی earning ہوتی ہے ایک study چینل سے اور کتنے ہزار ویوز پہ کتنے ڈالرز بن رہے ہوتے تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہینا وہاں سے ٹھیک ہے تو یہ جو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں انسٹریلی ہوپ سو آپ لوگ کچھ چیزیں پسند آئی ہوں گے اور اس ویڈیو کو بھی آپ نے لائک کر دیا ہوگا چینل بھی سبسکرائب کر دیا ہوگا اور ملتے نیکسٹ ویڈیوز میں پھر اپنا خیار رکھی گا اور اپنے پیاروں کا بھی اللہ حافظ